بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے پٹھوں میں ایسا درد ہوتا ہے کہ ان کے پٹھوں کے درد کی وجہ سے یا جوڑوں میں درد کی وجہ سے ان کے سائٹ کے جو پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چلنے پھرنے سے بھی مرہوم ہو جاتے ہیں میں نے بہت سارے ایسا مریض دیکھے ہیں جو دفتروں میں کام کرتے ہیں اور وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری کلائی میں اتنا شدید درد ہوتا ہے پٹھوں میں ایسا کھل کچھا ہوتا ہے بازگوں میں ایسا کچھا ہوتا ہے کہ ہم کچھ لکھ نہیں سکتے ہیں بہت سارے ایسا مریض ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آتھ اور پاؤں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کی عرکت نہیں ہو سکتی ہے اور ان کے پٹھوں میں اس طریقے سے درد ہوتا ہے اکسوڑ ایسا مریض بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں اور اچانوکہ ہماری پندلیوں کے اندر کلال پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت تکلیف ہوتی ہے رات کو نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور پھر پندلیوں کے مقام پر شدید در رہتا ہے اسکلال پڑنے کی بات بہت سارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جو جوڑوں کے دردوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کے پٹھے جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں رات کو جب بہت سارے مریض اس رات کو سوتے ہیں جب صبح اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چل نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے پٹھوں میں کچھا ہوتا ہے ان کے پٹھے رات کو سخت ہو جاتے ہیں جب وہ رات کو سردیوں میں بستر کے اندر جاتے ہیں تو جب بستر کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے پٹھے اس کے ساتھ گروم ہو جاتے ہیں اور ان کو سکون ملتا ہے لیکن جیسے ہی وہ صبح اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے جوڑوں میں ان کے پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے اور وہ ارکت نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہی دن گزرتا جاتا ہے تو ان کو تھوڑا بہت چلنے سے ارکت کرنے سے ان میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ سارا دن بڑی مشکل سے اپنا کام کرتے ہیں لیکن کام کے دوران ان میں بہتری آ جاتی ہے لیکن پھر جیسے ہی بیٹھتے ہیں جا چلتے پھرتے ہیں تو ان کو وہ پٹھوں میں درد اور کچاؤ کی قفیت پر قرار رہتی ہے تو میرے پاس ایسے پیشنٹ بہت سارے آتے ہیں بہت سارے میں نے ایسے پیشنٹ شگر کے مرض میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کو میں نے پٹھوں میں کچاؤ دیکھا ہے اور پٹھوں میں جب کچاؤ کی وجہ سے ان کا شگر لیول میں نے اروج کا بڑا ہوا دیکھا ہے کیونکہ ان کے پٹھوں میں کچاؤ ہوتا ہے پٹھوں میں کچاؤ کی وجہ سے ان کو ٹینشن ہوتی ہے ان کو ڈپریشن ہوتی ہے ان کو بچینی ہوتی ہے اور اس بچینی کی وجہ سے یا ان کی خون کے اندر کوئی کلیسٹرول لیول بڑا رہتا ہے یا ان کی نسیں جو ہیں وہ ڈیمنج ہو چکی تھی اور ان کی بلڈ سرکولیشن سائننگ ہوتی ہے تو میں نے ایسے مریضوں کے اندر بھی پٹھوں میں کھچاؤ دیکھا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے مریض تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو پٹھوں میں کھچاؤ کی وجہ سے جو میرے پاس کلینک میں مریض آتے ہیں تو میں اچھا ان کو آوان کاسٹ رکومنٹ کرتا ہوں آوان کاسٹ کے رکومنٹ کرنے کے بعد جب وہ بیس دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آتے ہیں مہینے کے بعد دوبارہ میرے پاس آتے ہیں تو ان کے اگر وہ شکر کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان کو ساتھ میں پٹھوں کی تکلیف ہے تو ان کو جب میں آوان کاست رکمنٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے شگر لیول اگر تین سو چار سو پانسو میں جار رہا ہے تو صرف اس آوان کاست کے استعمال کرنے سے ان کے پٹھے بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور ان کا شگر لیول جو ہے وہ کام ہو کر نارمال ہونے کی طرف فانہ شروع ہو جاتا ہے اگر ان کو جوڑوں میں کھچا ہوتا ہے اگر ان کے پٹھوں میں کھچا ہوتا ہے اگر ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے تو میں ان کو اوان کاسٹ رکمنٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے جوڑوں کے دردوں میں بھی بہتری آتی ہے ان کے اٹھنے بیٹھنے میں بھی بہتری ہوتی ہے جب صبح اٹھ کر وہ چل نہیں سکتے ہیں تو اوان کاسٹ کے استعمال کرنے سے ان کی یہ شکایت چند ہی دنوں میں بہتر و نشن ہو جاتی ہے میں نے بہت ساری ایسی عورتیں دیکھی ہیں میں نے ایسے بہت سارے مرد دیکھے ہیں کہ جن کی آتھ کی انگلیوں میں کھچاؤ ہوتا ہے جن کی آتھ کی انگلیاں اکڑ جاتی ہیں جو صبح اٹھ کر چل نہیں سکتی ہیں جو آتھ سے کام نہیں کر سکتی ہیں صبح اٹھ کر برطن نہیں دے سکتی ہیں تو میں ان کو اوان کاسٹ رکمنٹ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان میں بہت ساری بہتری آتی ہے تو اگر آپ کو بھی اس طرح کا کھچاؤ ہے یا آپ کو بھی اس طرح کی تکلیف ہے یہ اوان کاسٹ یہ ایک میڈیسن آپ منگوائیں گے ایک بوتل منگوائیں گے تو یہ کم از کم دو سے تین مہینے تک چلے گی اس کا طریقہ استعمال انتہائی حسان ہے یہ میڈیسن آپ کو روزانہ نہیں لینے پڑے گی بلکہ یہ دس کترے آپ نے ہر جمرات اور دس کترے ہر پیر کو استعمال کرنے ہیں انشاءاللہ عزیز پہلے پندرہ بیس دن جب آپ اس کو استعمال کر لیں گے تو آپ میں کمپلیٹ بہتری آنا شروع ہو جائے گی تین مہینے کی یہ اس ایک بوتل کے ساتھ آپ کو تقریب ان 80% سے اباؤ ریزلٹ ملیں گے ہمارے بہت سارے مریض جو ہیں اس سے مستقل بنیادوں کے اوپر ٹھیک ہو چکے ہیں اگر آپ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ کسی بھی مرض میں اپتلا ہیں آپ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو اس کی بھی یہ وان کاسٹ بہترین میڈیسن ہے میرے پاس ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں روز بروز کمزوری کی طرف جاتے ہیں اور ان میں بیماری کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو جب میں ان کو وان کاسٹ ریکومنڈ کرتا ہوں یا وان کاسٹ پسکرائب کرتا ہوں جب نیکسٹ وزر پر آتے ہیں تو وہ بلکل بہتر ہوتے ہیں ان میں کافی عد تک بہتری آ چکی ہوتی ہے اگر آپ میں اس طرح کی پرابلم ہیں تو آپ ضرور وان کاسٹ کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ سے اتجاب ہو جائیں گے پرورام سننے کا دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ